لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ضاعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ صلوات اللہ اللہ الرحمن 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 کو عیسیٰ علی سوا فرماتی بسم اللہ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے یہ سارا کلام خدا کا ہے پورا قرآن اللہ کا ہے لیکن پھر بھی کچھ کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں اور روایتیں مجالی سے حضرت سید شہدہ سلام اللہ علیہ تفیل میں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں تو انہی مشہور ترین آیتوں میں ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضرت حق جل و علیہ کا ارشاد ہے یا ایوہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونو معا الصادقین اور خالی تقوی نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس آیہ مبارکہ میں دو لفظ ہیں ایک ہے تقوی اور ایک ہے صادقین تو پہلی گفتگو تقوی کے اوپر کے اب وہ علمی گفتگو اگر کرنی ہو تو صاحب یہ قصے بنا ہے تو اس لفظ کا روٹ کیا ہے اور کہاں یوز ہوتا ہے تو ایک پندرہ بیس منٹ تو اس میں لگی جائیں گے اور نتیجہ یہ کہ دھاک کے تین پات کیا سمجھے کہ ابھی تک تو نہیں سمجھ میں آیا کچھ ہے نا تو یہ سب چیزیں مدرسوں کی ہیں وہاں لڑکوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اپنے جو ہے وہ عام بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک فقرہ ہمارے چھٹے امام کا ہے وہ غزب کا ہے ورنہ یوں تو تقوی کے معنی ڈرنا ہے تو ڈرنے کا مطلب اللہ بھی اپنے کو اہل التقوی کہتا ہے تو وہ کہہ سے ڈرتا ہے دنیا بڑھ کے بحثیں اس پر آئیں لیکن یہاں کوئی نہ تفسیر کی کلاس ہے نہ وسیقہ اسکول کا جہاں کلاس روم ہے امام سے پوچھا گیا سوئل الصادق علیہ السلام ان تفسیر تقوی امام سے پوچھا گیا تقوی کا مطلب کیا ہے وہ ڈیکشنری ہے کہنا کیا چاہتا ہے خدا حضرت نے دو فقریں فرمائے فرماتے ہیں لا یراک مولاک حیث نعاک تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے وَلَا يَفْقَدَك ایسی کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام امام کا کلام بھی سارے کلاموں کا امام ہے گھنٹے بھر کی تقریر ایک طرف امام کا یہ ایک فقرہ ایک طرف سوئل الصادق علیہ السلام ان تفسیر تقوی امام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا حضرت نے فرمایا نمبر ایک لا یراک مولاک حیث نعاک تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے وَلَا يَفْقَدَكَ حیثُ امَرَك اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے اب اس کی وضاحت میں جو بزرگوں کا فرمانہ میرے خالے ہیں یہی ہے یہ مطلب ہی ہوگا مطلب یہ ہوا تقوی کا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے حرام پر عمل ہونے نہ پائے اس کے بعد تم کتنا عمل کرتے ہو کتنا نہیں کرتے ہو بات کی بات ہے مین یہ ہے اور اگر یہ مین پر عمل ہو جائے نا تو یہ لفظ تو نہیں ہے روایت میں لیکن مطلب یہی ہے کہ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھو کوئی بات نہیں ہے نمازِ شب نہیں پڑھ پا رہا کوئی بات نہیں ہے کہ اسے اب سلوات پڑھئے سناتا ہوں میں نے پوچھا ایک صاحب سے پوچھا باورچی تھے وہ میں نے ان سے پوچھا اس حدیث کے بعد کہ دس کلو گوشت اور دس کلو چاول میں کتنا نمک پڑے گا تو انہوں نے بتایا دو سو گرام ایک پتیلے میں بریانی کے کتنا نمک پڑے گا دو سو گرام تو دو سو گرام بیس کلو بریانے میں دو سو گرام بھی کیا اوقات ہے لیکن اگر وہی دو سو گرام نہ پڑے تو تو پوری پتیلی برباد ہو جائے گی یہ جملہ رسول اللہ کہیں میرا نہیں ہے اسی لئے میں نے پوچھا حضرت نے فرمایا یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی من التعام مع الملہ نیکی کے ساتھ تقوے کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے صلوات ورمہ عجیب یہ جی جی رسول اللہ کا جملہ میرا نہیں ہے کہ اس پر عجیب چیز یہ ہے کہ انسان جو دین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑیہ مجلس پڑھ لیتے ہیں بحث وہ نہیں ہے مجلس کے بعد کیا کرتے ہیں مولی صاحب وہ قابل غور ہے آپ بہت بڑیہ شاعری کر لیتے ہیں آپ سے دنیا میں بڑیہ کوئی شاعر نہیں ہے بحث شاعری سے نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شاعری کے بعد کیا کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان روایات کا میں منکر العیاز باللہ نہیں ہوں اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے اپنے کسی اس میں سن رہا تھا میں کہ یہ حدیث اپنی جگہ پرفیکٹ ہے کونسی من بکا علی الحسین اب کا وطبا کیا وجبت لہو الجنہ جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب ہے یہ بعض روایتوں میں ایک لفظ اور ہے اضافے کا من بکا علی الحسین عارفاً بحطے جو امام حسین صلی اللہ علیہ پر گریہ کرے ان کی شخصیت کو سمجھ کے جنت اس پر پکی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہماری جنت تو پکی ہو گئی دو چار سو مجلس ہیں تو ہوئی جاتی ہے نا سال میں تین سو ساٹھ دن ہے تو تین سو تو مانی لیجئے تو ہماری جنت پکی ہے نا اب کیا پرابلم ہیں تو چاہے اپنے بھائی کا گھر مار رہے ہیں چاہے کسی کا کھیت جوت لیں جنت تو فائنل ہو گئی نا ہماری کا مسئلہ رونا نہیں ہے یہ گریہ امام سلام اللہ علیہ گرین کارڈ نہیں ہے کہ جس کا چاہیے حق مار لیجئے رو لیجئے کام ہو جائے گا تو وہ چیز ہے کہ ہم کو ساتھ ساتھ احتیاط ضروری ہے اور یہاں جو ہے اس آیہ کریمہ میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقویے پر قرآن بات کر رہا ہے تقویے پر بات کریں گے لیکن اگر ہم انصاف سے دیکھیں نا تو اس میں قرآن مجید اس آیہ کریمہ میں عظمت اہلِ بیت کا اعلان کر رہا ہے صلوات کہ اس میں بھی آ رہا ہوں اس میں عظمت اہلِ بیت شخصیت آلِ محمد کا اعلان ہے اس آیہ کریمہ میں تو اب تقویے کی میننگ کیا ہوئی سر واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے اسی پر پیغمبر فرماتے ہیں جد دو و جتہ دو محنت کرو کوشش کرو وَإِن لَمْ تَعْمَلُو اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو جو میں نے کہا نا عمل نہیں بھی کر رہا مطلب مستحبات کی بات ہے نا کہ واجب تو واجب ہی ہے وَإِن لَمْ تَعْمَلُو اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو فَلَا تَعْصَو گناہ مت کرو اس کے بعد کا جملہ سنیا پہلے میں آپ کو مثال دے دوں اور مثال میں نے گڑھی ہے اسی حدیث کے بعد صلوات در محمد تو صاحب آج کل آپ جانتے ہیں کہ زمینیں کس قدر مہنگی ہو گئی ہیں اجاب بیوی ہو کسی کے یا بچے کوئی گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتا ہائے سیدھی بات ہم کو تو سیدھا جواب دے دیں تو ہی جاؤ رہا ہو سیدھے بات ہے تو کوئی گاؤں تو بھئی آپ مجبور ہیں کیا کریں گے بجائے اس کے گاؤں میں جا کے ان کے یہاں سے چائے مگوائیں ان کے یہاں سے ناشتہ مگوائیں چلو بھئی یہیں کچھ بنا لو برائیں گے مجبوری تو اب آسان توہینے صاحب پورا فنڈ لگ گیا یہ مثال ہے اللہ کا شکر ایک مکان خدا نے دے دیا یہ مثال ہے پورا فنڈ لگ گیا صاحب ایک ڈیر ہزار ایک ڈیر ہزار اسکوائر فٹ زمین خریدنے میں بنوائیں کہاں سے تو اب کیا کریں اچھا کم از کم باؤنڈری کر دو جب دیکھا جائے گا آنے والی نسلیں کوئی بنوائیں گے چپر اوپر ڈال کے رہ لیں گے تو اس کا بھی مسئلہ فسا ایک ہی لڑکا ہے ہمارے پاس کلوہ ہمارا یہ آیاز جانتے ہیں کلوہ کو تو وہ صاحب جو ہے دونوں باپ بیٹے چلے جاتے تھے شام کو تین بجے اسکول کے بعد تو بہت بوری سیمنٹ لے رکھی ہے اور کچھ بالو آلو وہیں گرا رکھا ہے دونوں باپ بیٹے روزانہ دس ہیٹے رکھ لیتے تھے تو ایک دن میں ہم نے رکھی دس گم میں تو مہینے بھر میں تین سو سال بھر میں چھتیس سو پانچ سال میں اب بیچ بی جو مجلسیں بھی آئیں گی چھوٹنا بھی بھولے گا تو آپ پندرہ ہزار ہیٹے ہم نے پانچ سال میں جوڑ لی باؤنڈری ہو گئی نہیں ہو گئی پانچ سال میں اکیلے بغیر چارانہ مزدوری دیئے ہم نے اپنے پلیٹ کی باؤنڈری کر لی ہمارے بغل ہی میں جو ہے وہ ایک بندہ خدا نے زمین لے رکھی تھے اللہ نے ان کو نوازہ تھا آپ نے ہی تھے مومن تھے شیعہ تھے مثلا تو انہوں نے کہا یہ مر جائیں گے یہ اپنے گھر میں زندگی نہیں جا سکتے بتاؤ کب بنے گا اس طرح سے انہوں نے کیا کیا صاحب جو ہے پانچ سو کاری گر اور دو ہزار مزدور اور بڑی بڑی مشینیں اور آج کل تو ریڈی میں ڈانے لگا ہے آٹھ گھنٹے مکان بنتا ہے ریڈی میں ڈانے لگا ہے اس طرح پلیر اے صاحب شام کو پانچ بجے تک شکرنگ ہو گئی اب جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں ان کو واپس بھی جانا ہے ڈھلائیا ہوگی کل تو وہ جو ہے وہ ایک نے گھومانے کے لیے بیگ گیر لگایا ایکسلیریٹر پر جو پہر پڑا تو اتفاق سے دب گیا زیادہ مارا اس نے وہ جتنا سب ہوا تھا ایک منٹ میں دھراشائی ہو گیا توجہ فرما رہے ہیں آپ پیغمبر نے یہی بات کہی ہے گناہ کا رول ہمارے آمال کی امارت پر یہی آئے سلوات یہ پیغمبر کی بات کہی رہا نہیں لہذا آپ فرماتے ہیں جدو وجتہیدو محنت کرو کوشش کرو وَإِن لَمْ تَعْمَلُو اگر عمل نہیں بھی کرتے ہو فَلَا تَعْصَو گناہ مت کرو بہ گیر نَلَگَاؤ فَإِنَّهُ مَنْ يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ اِرْتَفَعَ بِنَاهُ وَإِنْكَانَ يَسِیْرًا اگر کوئی دیوار اٹھائے اور اس کو دھکا نہ دے چاہے جتنا کم ہو ایک نہ ایک دن دیوار بلند ہو جائے گی وَمَنْ يَبْنَا وَيَهْدِمْ لیکن جو دیوار اٹھاتا رہے اور شام کو دھکا مارتا رہے قیامت آ جائے گی اس کی دیوار بلند نہیں ہو سکتی اسی مفہوم کو پیغمبر نے ایک اور انداز سے بڑے نفیس انداز سے فرمایا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ بعض جگہوں پر ہے بعض پر الحمدللہ بھی ہے مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ جو ایک مرتبہ آج کل آدمی ہم لوگ مرے جاتے ہیں کاہے پر پراپرٹی پر تو مرتے ہیں نا زیادہ تر اب تو حالت یہ ہے ماشاءاللہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو نہیں بخشتے ہیں بلکہ وہی سب سے زیادہ کمزور ہیں اگر ان کے نام پہ کچھ وقف ہو گیا ہے تو وہ تو کرولہ سے آئیں گے نہیں ہم کو کچھ کرنے کے لئے تو امام حسین علیہ السلام کو بھی نہیں بخش رہے ہیں ہم لوگ اتنا زیادہ ہم لوگوں کو لالت چھو گئی ہے ان زمینوں کی اور پراپرٹی چاہو قبضہ کر لو جو لوگ دیہات کے ہیں وہ میری بات سمجھیں گے پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا نا یہ بنجر انجر ہوتے تھے جس کا پیڑ اس کی زمین ہو جاتی تھی نہیں ہو جاتی تھی اب ذرا سا کچھ چینج ہوا ہے پلاک خالی پڑے ہوئے جتنا چاہو دو سو سو ہزار اکڑ جتنا چاہو قبضہ کر لو کہ کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں پیڑ لگا دو پیڑ لگا دوگے زمین تمہاری کہاں ہے پیڑ کا تو بہت سواب بھی ہے بہت سواب ہے پیڑ لگانے کا ایک بات میں کہتا چلو جو شہر گاؤں سے آکے دیہات میں بھیڑ گئے ہیں کیا فائدہ کوئی ہم نے کہا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کو فالتو مت رکھیے جو روایات کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سن لیچے آپ اگر کسی کے پاس وہ ہے کیا پودا کوئی ہے اور قیامت آ رہی ہے تو قیامت کے بعد تو کچھ نہیں بچنا ہے نا اس کے باوجود حدیث کہتی ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے پہلے اس کو زمین میں لگا دو تب مرو اور بعض روایتوں میں عرب پتی آدمی دی ہے عرب پتی کے لفظ میرا ہے روایت کہنے لیکن مفہوم یہ ہے کہ عرب پتی آدمی دی اتنی خیرات نہیں کر سکتا جتنا ایک گاؤں والا کر لیتا ہے زراعت والا کر لیتا روایت کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایک پیڑ لگا دیا یہ حدیث میں نے پچھلے سال لگائے تھے کچھ پیڑ مگر یہ حدیث نہیں دیکھی تھی یہ والی جو اب سنانے جا رہا ہوں اس پر جلدی سے دو پیڑ جامل لے گئے ہوں حدیث یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص پیڑ لگاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے سواب لگانے والے کو جاتا رہے گا ایک روایت میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھیں اگر کوئی پیڑ لگاتا ہے تو جتنے پھال آئیں گے درخت میں اتنی نیکی لگانے والے کے ایک آنٹ میں لکھی جائے گی تو ہم نے سیدہ تر عام لگایا تھا بنے گا اس میں پھال کم ہوتے ہیں جامل لگاؤ زیادہ سواب میں لے گا صلوات و معمد تو جانور کھاتے ہیں اس کو عربتی آدمی وہ خیرات نہیں کر سکتا جو ایک کسان کرتا ہے جانور کھائے گا اس کو چور کھائے گا اس کو غریب کھائے گا اس کو تو یہ بہت اہم چیز ہے پیڑ لگانا دنیا میں پیڑ لگانے کے اتنی سواب ہے تو آخرت میں پیڑ جتنی لگائیے گا اتنی زمین آپ کی کہاں خالی پلات پڑا ہوا ہے کہاں ملے گا کہاں جنت میں تو جنت میں لگے گا کیسے اب روایت کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہلے غرس اللہ لہو شجرتن فی الجنہ اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا دے گا آپ کی عمر میرے خیال ہے ستر کے اوپر ہے کتی ہوگی سیونٹی تھری سیونٹی تھری صحیح ہے میرا تو ستر مان لیجئے آپ ایک سو پینسٹھ بار تو کم سے کم یہ روز کہتے ہیں سبحان اللہ تیس بار اگر پانچ نمازوں میں کہا بقیہ محفیل مجلس سبحان اللہ والا گئے ایک سو پینسٹھ مرتبہ تو ڈیلی یہ ہو گیا مہینے میں کتہ ہو گیا پینسٹھ چھوڑ دیئے ورنہ زحمت ہوگی جوڑنے میں کتہ تابل نہیں ہوں تین ہزار ہو گیا نا مہینے میں سو کے حساب سے چار ہزار روپ جو ہے وہ پیڑ سال کے ہو گئے ستر سال میں ستر سال میں دس سال نکال دیجئے نہیں کچھ کیا ساٹھ سال میں چھے چھوک چھو بیس پچیس لاک پیڑ لگ گئے تھا نا پچیس لاک پیڑ کتنے اکڑ جگہ چاہیے ہے نا بہت بڑا ایریہ ہوا نا پورا لکھنو آ جائے گا اس میں تو پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہو شجرت فی الجن ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ جنت میں اس کے لئے بولیے ایک درخت لگا دے گا فَقَامَ رَجُلٌ مِن قُرَيْش ایک آدمی قُرَيْش کا کھڑا ہو گیا لہذا میں جملہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے چار آنے کی آمدنی آپ کو گاؤں کی زمین سے نہیں ہے مگر جائیے جہاں تک ممکن ہو پیرڑ لگا کے چلے آئیے مر بھی جائیے گا نا سواب پہنچتا رہے گا سلامتا رہا اور ایک چیز دوسری چیز جو میری سمجھ میں آئی میں تو دیہات کادمی اس لفظ کو محسوس کرتا ہوں چیز آپ کی ہے دس بھی گا پچاس بھی گا پندرہ بھی گا آپ کا ہے اس گاؤں میں لیکن آبرو پوری قوم کی ہے اس پر اگر ہم توجہ کریں نا ارے نہیں بھائی اب اس وقت تو اس گاؤں میں ان لوگوں کے علاوہ ہائی کس کے پاس آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا زمین آپ کی ہے عزت پوری قوم کی ہے لہذا اس کو ڈیولپ کرنا اس کو بچا کے رکھنا اگر اس لیے سے کرتے ہیں تو سواب کا بھی کام ہے مال بھی ہمارا بچے گا صلوات بر محمد خوب ایک اور صلوات بر محمد تو پیغمبر نے فرما کہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گئے اتنا درخت لگ جائے گا فقام رجل من قریش ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا انہ شجرہ لنا لکثیر ہے یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے امازون کا جنگل تو دیکھا ہو گا آگ لگتے بھی دیکھا ہو گا تو کھڑا ہوا کہن لگا یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے پیڑ ہو گئے ہوں گے حضرت نے کہا نعم بلکل بے شک خوش میں رہنا آگ مت بھیج دینا اس لئے یہ پچیس لاکھ پیڑ لگے ہیں ستر برس کی عمر میں ساٹھ سال لگے ہیں پچیس لاکھ پیڑ لگانے میں اور ایک چورہے بے بیٹھ کے ایک مومن کی قیبت کی آگ بھیج دو گے سب چل کے کھاک ہو جائے گا سلوہ در یہ سمجھا ایک ماں جس کی تیلی پورا باغ جلانے کے لئے کافی ہے نہیں ہے ویسے ہی ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے اس لئے جو مین تاقید ہے دین کی وہ یہ ہے کہ حرام سے بچو واجب نا باقیہ جس کو جس نے توفیق اللہ نے دی ہے مثال کے طور پر ہم گئے انجومن میں مسیح حسن صاحب یہاں آئے مجلس پڑھنے میں کئے بچ گیا پونے نو پونے دس ہو رہا ہے ختم ہوتے ہوتے ساڑھے دس بچ گیا کھاتے پیتے گیارہ بچ گیا ساڑھے گیارہ بچ گیا پہنچتے پہنچتے دو بچ گئے اب ویسے یہ پھینک رہا ہوں صحیح نہیں ہے ویسے حسن صاحب نے کہا دو بچی گیا لاؤ نواز شب پڑھی لو تو اب صاحب کھڑے ہو گئے نواز شب پڑھ لیا اس کے بعد یہ دعا اور وہ دعا کبھی کبھی دماغ بھی اسی طرح کا ہے کبھی بڑا دل لگتا ہے اور کبھی کبھی واجب میں نہیں دل لگتا معلوم ہوگا تین بجے تک پڑھتے رہے نماز دو آئی ہے اس کے بعد سو گئے آگ کھلی ساڑھے چھے بجے دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے نواز شب نہ پڑھو گے چلے گا مگر وہ دو رکت صبح والی نہ چھوٹنے پائے صلوات بھرما اور فرما مت پڑھو اور جتنے مستحب بات یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں پھر اپنے بچوں کو دہرا دوں کہ یہ مت سمجھئے جتنے سواب ہیں نا زیارت امام حسن کے سواب بتائیے جتنے دن آدمی زیارت کے سفر پہ رہے گا اتنے دن اس کی جو ہے وہ زندگی کاؤنٹ نہیں ہوگی جی روایت ہے جتنے دن آپ زیارت کے سفر میں رہیں گے اتنے دن آپ کی وہ ایکسٹرا ہے وہ آپ کے جو ہے عمر میں کاؤنٹ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہو زیارت پر جا سکتا ہو اور نہ جائے امام نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس کی عمر تیس سال کم ہو گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہو گئی بات یہاں تو یہ ہو گیا اب اگلی روایتوں پر چلیے ایک زیارت کتنے حج کے برابر ہے زہیر بھائی دیکھو بھی سوچ کے بیٹے تھے نا پھر نکلتا ایک زیارت کتنے حج کے برابر ہے ستر حج میں کتنا پیسہ لگے گا سات لاکھ زیارت میں خالی امام حسین چلے تب بھی ایک لاکھ کچھ ہے کتنا ہے آج بھائی ہاں ایک لاکھ کے سمتے تو ہم پاگل ہیں سات لاکھ لگا کے جائیں گے ایک حج کرنے زیارت پر جائیے آپ ایک لاکھ میں کام ہو جائے گا ستر حج ہو جائے گا کیا مطلب ہو اس کا کیا معاذ اللہ یہ روایتیں آپ کو حج سے منع کر رہی ہیں اور روایت سے انکار نہیں ہے روایت اپنی جگہ ہے آپ روایت کو نہیں کہہ سکتے غلط ہے یا ضعیف ہے باقاعدہ جو ہے غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے اور جناب آئیشہ سے روایت ہے آپ روایت کو ان سے نہیں باگ سکتے کہ ایک بھی امان حسین صلی اللہ یہ تو وہاں سے ہے نا پیغمبر نے کہا ایک حج ایک حج پیغمبر نے کہا دو وہ تعجب کرتی گئی پیغمبر مناتے گئے ستر حج کے برابر کیا مطلب ہوا اب چلی اسی بات ہو جائے سلوات در دو چیز پہلا سوال اس حدیث پر ماہز اللہ کیا رسول اللہ کنفیوزد ہے ایک حج نہیں یار شاید ہم نے کم کہہ دیا ہو دو ٹھیک رہے گا علیہ عزباللہ پانچ پچاس ستر کنفیوزہ رسول اللہ علیہ عزباللہ خاکم بدین کرنا کہ تب ایک بات کہیں نا کہ ایک حج ہے کہ پانچ حج ہے کہ پچاس حج ہے کہ ستر حج ہے کتنے حج کے برابر ہیں جواب اس کا سلوات فرمہ تو ایک صاحب نے نیا نیا اپنا قافلہ تیار کیا اب یہ حج سنی ہے کئی سے سواب ملتا ہے ایک صاحب نے جو ہے وہ نیا نیا قافلہ اپنا تیار کیا اور یہاں کس کو لے جائیں کس کو لے جائیں تو انہوں نے فون کیا وزیزہ ہمارے ساتھ چلیے گا ہم نہ چلو کتہ لگا کل لباب چلے جلیے بقیہ ہمارے ذمہ ہیں چوننی نہیں لگنا ہے تب تک ہی ہمارے ابباز بھائی جن کے ساتھ آتے ہیں انہوں نے کوئی نئی گاڑی لی تھی ان کو پتا چل گیا کہ جانے والے ہیں کربلا کلے کب جائیں گے کلے کسی کہیے گا مت ہم لے چلیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بیٹھا لیں گے ظاہر حسین کو دروازے پھلا کے لگا دی گاڑی انہوں نے ائرپورٹ پہنچ گئے وہاں سے بیٹ گئے کربلا نجف اتر گئے وہاں گاڑی لگ گئی امام کے دروازے تک پہنچنے میں میرا چارانہ نہیں لگا پھر انہوں نے کہا واپس کب کسی سے کہیے کہ میں دھما جائیں گے اب بقیاء وہاں اپنا جو چاہیے کھائیے نقشے بازی کیجئے وہ الگ چیز ہے مگر امام کی زیارت میں وسیع صلحہ صاحب کا حرم تک پہنچنے میں چارانہ اسی قافلے میں ایک مومنہ تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے باپ دادا نے جو زیور دیا تھا زیور اپنا پورا بیچ دیا بھئیہ کچھ ہو ہم تو زیارت پہ جائیں گے وہ بھی اسی قافلے میں ہے کہ جو اپنا زیور بیچ کے پہنچی ہے ظاہر تو بظاہر وسیع صلحہ صاحب بھی زیارت پہ گئے ہیں وہ مومنہ بھی زیارت پہ گئی ہے کیا دونوں کا سواب ایک ہے پیغمبر کنفیوز نہیں زائروں کی قسم الگ الگ ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ کم سے کم ایک حج کے برابر تو آئی ہے سلوہ درمہ سمجھا ہے آپ کے تو اب یہ فائنل ہو گیا تو یار چلو کم از کم ایک ہی صحیح ایک حج تو ملے گا نا ستر نہ صحیح پچاس نہ صحیح ایک حج تو یہ ایک حج مل جائے گا پلس امام کی زیارت ہو جائے گی چھے لاکھ روپے بچ جائیں گے تو ہم بے اقوف ہیں وہ حج پہ جائیں گے ہم بے اقوف ہیں وہ کہتے ہیں مکہ جائیں گے جواب حدیث میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے لیکن یہ فائنل کر کے جائیے گا کہ آپ کو ایک حج کا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا ایک چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یار یہ مستحبی چیزوں کے اتنا زیادہ سواب کئی سے ہوتا ہے واجب کر دیتا سواب نہیں ہوتا اس کی بلکل آسان مثال ہے آج کی میں جاں کسی کارخانے میں کام کر رہا تھا میری تنخواہ ہے تیس ہزار روپے تو روز کی کتنی پڑی بیٹا ایک ہزار کام کتہ کرتا ہوں میں دس بجے جاتا ہوں سات بجے آتا ہوں نو گھنٹہ کام کرتا ہوں کتہ ملتا ایک ہزار اس کمپنی کو کوئی بڑا ٹھیکہ مل گیا سپلائی اپلائی کا مال جلدی چاہیے اس نے ورکروز کہا اب جو ہے اوور ٹائم بھی ملے گا جو سات بجے کے بعد کام کرے گا کتہ ہر گھنٹے کا ایک ہزار یہاں ایک ہزار کتہ دیرے مل رہا تھا نو گھنٹے میں اب کتہ ملے گا سات بجے کے بعد ہر گھنٹے میں ایک ہزار آپ کی مرضی کرنا چاہیے کریے کرنا چاہیے نہ کریے مستحب کا مطلب یہی تو ہے نا لیکن اس کے باوجود عجرت زیادہ ہے وسیع صاحب کہہ رہے چالاک کہنے لگے ہم بے اقوف ہیں کہ دس بجے سے جا کے سات بجے تک مرے ٹیفین الگ گھر سے لے جائیں ہم سات کے بعد جائیں گے اور روزانہ سات سے آٹھ آٹھ سے نو دو گھنٹا کریں گے ساتھ ہزار ہو گیا پاگل لوگ ہیں جو صوبہ سے جاتے ہیں مہینہ پورا ہو گیا اب پہنچے کہ تلخواہ عجرت نے کہا صاحب آپ کے تو پورا تیس دن اپسنٹ ہے ہم نے کہا بھئی میں ساتھ سے نو ڈیلی ہیں میرے ساتھ بنتے ہیں کہ جناب اوور ٹائم اسی وقت لگے گا جب ڈیوٹی ہو جائے گی سمجھ گا یہ سارے ثواب اس نے کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ثواب مستحق کہ اسی وقت لگیں گے جب آپ واجب ادا کر لے گے سلوات ورمحمد وعالم لہذا مین چیز اسی لئے امام نے بھی کیا کہا لا یراک مولاک حیث و نحاک تمہارا خدا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے وَلَا يَفْقَدَكَ حَيثُ عَمَرَكَ اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو یعنی مین چیز یہ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے اس کے بعد تھوڑا سا بھی اگر کر لوگے نا بیس کیلو میں دو سو گرام بھی نمک ڈالو گے عمل کا تو کافی ہو جائے گا سلوات ورمحمد وعالم اور اسی لئے آپ روایت سنید روایت ہے باگل ہو جائے اچھیب روایت ہے بھون گیا ہوں سلوات پلی شاید یاد آجائے ترکو ترکو لقمت الحرام احبو الاللہ من صلات الفی رکع تطوعن ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو دو ہزار مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے مت پڑھو نماز شب مگر کسی کا کھیت مت جوتو مت کرو مجلس تم پچاس ہزار شیرمال کی مگر کسی کا حق مت مارو کہ صاحب حرچ کھاتا میں نے کہا نہ کھاتا الگ نیس یہاں سب میں آدھار کارڈ لگا ہوا ہے میرے سے اب یہ سمجھ میں آیا ہے نا گورنمنٹ کے کہ پچاس اکاؤن کھوڑنے سب کو آدھار سے لنک کرو پکڑے جائیں گے اللہ کیاں پہلے سے آدھار کارڈ لگا ہوا ہے سب ایک دوسرے سے لنک ہے اسا نہیں ہے سلوہ آدھار کارڈ لگا یک اور سلوہ آدھار سب سے زیادہ بولیے بس تمام کیا ہوا ہے سب سے زیادہ فوکس مذہب کا ہمارے کس پر ہے نماز پر سب سے زیادہ فوکس کس پر ہے ہمارے مذہب کا وہ نماز پر ہے کہیں جو ہے وہ کھمبے سے تابیر کی گئی ہے کہیں خیمے کے پائپ سے تابیر دی گئی ہے الصلاة و عمود الدین نماز دین کا ستون ہے یا کہیں فرمایا مثل الصلاة کا مسئل عمود الفستات نماز کے مثال خیمے کے پائپ کی طرح ہے کہیں کہا گیا من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جو جانبوچ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے کہیں جو ہے وہ کہا گیا اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو جاتے جاتے ایک فقرہ کہاں پڑھا جائے مسجد میں سوچ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کہے گا اے بھگاؤ وسیع حسن کو مسجد سے تو یہ ہماری مسجد میں گھسنے نہ پائے یہ سوچ سکتے ہیں ہم کہا سب کسی کے لئے بھی سوچ سکتے ہیں کہ آدمی گھر سے اپنے بھگا دے دروازے سے بھگا دے آج کے لئے سے دکھائی مت کیجئے نہیں دے سمجھ گئے اس گلی میں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے ہزار بدماشی کر کے بھی آ جاؤ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہے نا تو وہ کیسے کہ سکتا ہے مگر روایت نہیں سنائیں آپ کو روایت ارشاد ہوتا ہے پیغمبر نے فرمایا اوح اللہ تعالی علیہ اللہ نے میرے اوپر وحی ناصل کی اور خدا نے فرمایا اے محمد اپنے امت کو سمجھا دو جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے اللہ کا گھر کیا ہے مسجد اگر خالی گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھ لیتے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد یہ مسجد میں ہمارے نماز قبول کرنا ہے تو دور کی بات ہے نماز پڑھنا دور کی بات مسجد میں گھوزنے نہ پائے خبردار ان کو بتا دیجئے اور اگر گھوز گیا تو اب اللہ کا جملہ سنے جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لانت کرتا رہوں گا کہ اللہ کریم ہے بے شک کریم ہے لیکن جس کا حق مارا ہے اس کے لیے بھی کریم ہے یہ کیوں بھول جاتے ہو سلوات ہے اس کا بھی تک اللہ ہے وہ جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا بھی اللہ ہے وہ تو اب میرے خیال میں یہ آدھے گھنٹے کے اوپر ہو گئی بات پہلا حصہ یہیں کلوز کر دینا چاہیے میرے خیال ہے کافی ہے کہ مین چیز کیا ہے تقویٰ اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لی جائے یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ بحث کریں کہ اس کتاب میں ہے کیا ہے کیا نہیں انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے تو آپ کتنی بڑیہ مجلس پڑھتے ہیں بحث اس سے نہیں ہے آپ کا تبرک کتنا زبردست ہوتا ہے بحث اس سے نہیں ہے بحث یہ ہے کہ وسیعہ سے تم کتنوں کو سطا کے ممبر میں بیٹھے ہو یہ بھی چیک ہوگا تم کتنوں کا دبا کر کے جو ہے وہ شیرمال بات رہے ہو یہ چیک ہوگا آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس لئے کہ ہمارا امام تو وہ ہے نا کربلا کس کی زمین تھی امام حسین کی تو نہیں تھی نا بنی اسد کی خریدہ نہیں خریدہ اور خریدنے کے بعد بولیے انہی کو دے دیا آٹھی دن تو رہنا تھا بات کر لیتے بھئی آف لڈ آیا آپ کلکتے فون کر رہے ہیں ساتھ دو دن کے لئے چاہ بھی دے دیئے ایک ہفتہ پانی اتر جائے گا گھر خالی کر دیں گے ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا یہاں یا ایک ہفتہ رہنا ہے دس مہرموں میں قتل ہو جائیں گے اتنا حصہ ہو کر دو ہم دفن ہو جائیں گے بھائی جاں آوہ نبی کے نواز نہیں خریدہ پوری خرید کو پھر انہی کو واپس کیا یہی سمجھانے کے لئے قیامت تک لوگ ہمارے نام پر ماتم کریں گے یہ بات ان کے ذہن میں جائے کہ ہم اس انسان کا ماتم کر رہے ہیں کہ جو آٹھ دن کے لئے بھی اپنی زمین میں رکا ہے دوسرے کی زمین میں نہیں ہے سلوات ورمحمد ورمحمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ بہت اہم ہے ایک روایت کہتی ہے کہ بیت المقدس مشہور ہمارے مقدس ہے بیت المقدس روزانہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے من اکل حراما جس نے بھی حرام کھایا نہ ہم اس کا واجب قبول کریں گے نہ ہم اس کا مستحب قبول کریں گے ہو گئی بات نہیں پہلا حصہ ہو گئی کہ یہ ہوا تقویٰ اب اس کے بعد قرآن دوسرا جملہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقلنا تو اب اگر کسی کے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو ہم سے آپ سے کتنا بلند ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اب جب اس منزل پر آگئے تو اب بھی گھمند مت کرنا کہ تم کامیاب ہوگا ہے کچھ بندے ہمارے ہیں جب تک ان کا عشق دل میں نہیں ہوگا یہ تقویٰ بھی کام نہیں آئے گا یہ تقویٰ بھی کام نہیں ہے کہ تو اب کیا کرنا ہوگا کہ کونو معا صادقین سچوں کے اچھا تو ہمارے خیال میں ہم کو ایک رضا صادق عربی میں جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے اس کیا کہ جتہ بھی ہے تو صادقین کا مطلب کم سے کم تین تو ہونی چاہیے تو ہم سوچتے ہیں کہ تو رضا صاحب کو لے لیں ایک مورانہ محمد رضا صاحب کو لے لیں اور ایک بھائی صحیح صاحب کو لے لیں تین آدمی ہو گئے یایہ اللہذین آمنوا تقو اللہ وکونو معا صادقین ہو گیا کام کہ اے تمہارے تحے کرنے سے صادقین تحے نہیں ہوں گے کہ تب کہ ہم جس کو کہیں جمع نگا صاحب نام تو آئی نہیں ہم کو کئی سے پتا چلے کون مراد ہے تک قرآن پڑھنا سیکھو قرآن سب بتاتا ہے بس ہنر ہونا چاہیے سلام آدم وحمد قرآن پڑھنا سیکھو کہتے ہیں القرآن يفسر بعده بعد قرآن کی تفسیریں ایک دوسرے کو وضاحت کرتی ہیں برائی مشہور ہے حدیث آیت لا يمسہو دیکھیں اتنا یاد ہے پبلک نے پڑھ دیا مولانا کو چھوڑ کر کے پبلک نہیں پڑھ دیا یا ایوہ الذین لا يمسہو اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے ہے نا تو جو ڈینمارک میں قرآن جلا رہا ہے پاک ہے ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں ہوئے اچھا دوسرے لوگ چھوڑیے ہماری ہی قوم میں کتنے جن کو صحیح خسل کرنا آتا ہے قرآن لیے نہیں لیے تو قرآن تو کہتا اللہ لا يمسہو اللہ المطحر پاک لوگوں کے لئے ہوئے کوئی چھو نہیں سکتا ہے یہ کیا ہوا کہ وہ سمجھے نہیں تم مس کے معنی چھونے کے ہاں ہیں یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہیں کہ تب کیا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ ہمارے بلدر ہیں بہت اونچی چیزیں ان تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے تو یہاں مراد وہ مس ہے کہ مفاہی میں قرآن اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو چھونے کا مطلب یہ ہے یعنی ہر آدمی قرآن کو سمجھ چلیے صاحب ہم کوشش کرتے ہیں صاحب ایک دم کپڑا جہا ہے چار مرتبہ جہا ہے جا کے نہر میں گھوتا کیا چار مرتبہ ڈپکیاں لگائیں خوب پاک ہو کر کہ ذرہ برابر شک نہیں ہے ادھر ادھر سے کہیں چھیٹ بھی پڑی ہوگی اب کھولیے قرآن سمجھ میں آگیا کہا نا یاری تو اب بھی نہیں جہی سے تب تھے یہ کیا ہوا کہا اصل میں تم جس کو پاک سمجھ رہے ہوئے نا قرآن کا مطلب وہ پاک نہیں ہے قرآن جس کو پاک کہے گا وہ قرآن کو سمجھیں گے کہ قرآن نے کہا ہے اب ہم ناچے جا رہے ہیں ہم لا يمسہو اللہ المطاہرون یار کیا مطلب ہوا لا يمسہو تب تک سورہ احزاب کی آیت آئیت بغل میں رکھ دیا ایک دم پانی حلوہ دم پانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يمسہو اللہ المطاہرون انما یرید اللہ ليذهب انکم رجسا یل بیت اوے یعنی صحیح مطلب قرآن کا اہلِ بیعت سمجھ سکتے ہیں یہ ہوا یہی حال یہاں ہوگا صلوات برمحمد وآلہ یہی حال یہاں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ بھی سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں کس کے ساتھ ہو جائے تمہارے والے سچے نہیں ہمارے والے سچے ہیں ہم جس کو سچا کہہ دیں اور اس کے کچھ اپنے طریقے ہیں وقت نہیں ہے کہ عام سچے سچ بولتے ہیں قرآنی سچے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے قرآنی سچے وہ ہیں اچھے آدمی سے تپنا پرانی بات ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ اچھے خاصے شریف آدمی ہیں وہ سیز آپ تپے جا رہے ہیں یہ ہر دور میں ہوا ہے آپ سوچئے یوسف جس کا قصیدہ قرآن پڑھے اس سے کوئی شریف آدمی تپ سکتا ہے مگر اس قید خانم بھی ایک آدمی تھی ہے دو آدمی تھی ہے جو تپ رہے دینا بھی یوسف سے ہے نا سنیا تو وہ آیا ایک جو محبت کرتا تھا کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے شراب نچوڑ رہا ہوں صاحب تو یوسف نے کہا کہ تم چھوڑ جاؤ گے الزامات جو ہیں سب سے بری ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے دوسرا تھا وہ تپا ہوا تھا اندر اندر سے کہ اللہ ہم نے بھی خواب دیکھا ہے کہ تم نے کیا دیکھا تھا میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر کوئی برتن ہے اس میں روٹیاں ہے اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں جنرل یوسف نے کہا کہ آپ کو فانسی ہو جائے گی اور آپ یہ کھوپڑی پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے آپ سے ملئے اور میں نے خوابی نہیں دیکھا آپ تعبیر دینے چلے آئے میں نے خوابی نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے اب تو وہ ہو کے رہے گا جو پوچھ رہے تھے یہ ہے سچوں کی ڈیفنیشن وہاں کون قوم پر ہی جانے کونو معا الصادقین محمد رضا کے ساتھ ہو جاؤ کونو معا الصادقین رضا رب مورانویک ساتھ ہو جاؤ کونو معا الصادقین ایاز کے ساتھ کس کے ساتھ ہو جائے بھئی اب قرآن میں ایک اور آئے تھا فمن حاجگ فیہ من بعد ما جائک من العلم فقل تعالو ندعو ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونسائکم آپ سمجھے ہیں نا آئی صاحب مستی جو ہے نشہ کسی چیز میں نہیں ہے اگر آدمی قرآن ڈھنگ سے سمجھ جائے تھا سمجھ گا تیک کسی بزرگوار کے لیے تھا وہ کسی مسئلے میں الجے ہوئے تھے اور رات بھر لگے رہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ کرنا وہ کنا صبح ہوتے ہوتے وہ مسئلہ سلجا تب بالکل اب دم جذباتی ہو کہہ لگے این الملوک من حاضی اللزہ علمی گتھی سلجانے کے بعد جو لطف ہے یہ لذت بادشاہوں کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے صلاح اللہ علیہ وسلم این الملوک من حاضی اللزہ یہ لذت بادشاہوں کو کہاں مل سکتی ہے تو اب بڑا جھگڑا تھا اس میں صاحب یہ کہیں کہ صاحب اللہ کے بندے ہیں نبی ہیں روح اللہ وہ لوگ کہیں نہیں صاحب اللہ کے بیٹے ہیں پیغمبر اپنی دلیل دیں وہ اپنی بات کہیں انہوں نے کہا صاحب جو ہے ان کے اببہ نہیں ہیں تو قرآن نے کہا بھئی اببہ نہیں ہے تو ان سے بڑے بیٹے تو جناب آدم ہو جائیں گے ان کے امہ اببہ دونوں نہیں ہیں لیکن صاحب جو ہے وہ ڈھاک کے تین پات کتے کدھم ٹیڑی کی ٹیڑی ان کی سمجھی وہ نہیں آرہا ہے آخر میں اللہ میں نے کہا بس کیجئے آپ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَكَ مِنْ الْعَيْسِ اس کے بعد اگر کوئی بحث کرتا ہے اسے کہتے ہیں بس ہو چکا اب آجائیہ آر پار ہو جائیں ندعو ابنا انا سمجھ گئے آپ کیا ندعو ابنا انا موڑ میں ہے تو ایک چیزیں سنا ہوں آج صلوات بر محمد عربی زبان میں جو جمع ہوتا ہے جمع اس کی دو قسمیں ہیں ایک دواحد ہو گیا ایک بچن پھر تصنیہ ہو گیا دو بچن پھر جمع تو جمع کی دو قسمیں ہیں ایک جمع ہے قلت ایک جمع ہے قسرت جمع قلت حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا وَبَعْلُهَا بَنُوحَا بَنُو کیا ہے بولیے جمع ہے کئے بیٹے تھے اندر چادر کے وہاں تو ہیں وَبْنَئِ حَقَ ہی دیتے ہیں نا دو بیٹے ہیں اممہ ہے اببہ ہے رسول اللہ پنجتن ہو بَنُوحَا جمع ہے آگے چلیے تو عربی میں دو قسم ہوتی ہے جمع کی ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کسرت جمع قلت کیا ہے جمع قلت دس سے کم پر دلالت کرتی ہے جمع قلت دس سے جیسے عبناء یہ ہے نا ندو عبناء یہ ہے جمع بٹ جمع قلت دس سے کم پر بولی جائے گی ایک ہے جمع قسرت دس سے زیادہ پر جیسے بَنُو دو لوگ ہیں ابنا بھی تو ہو سکتا تھا وہ بھی تو چلے گا نا وہاں جمع قسرت دس سے زیادہ پر اب سمجھ میں آیا حدیثِ قسا میں صرف حسن حسین نہیں ہے وہ بَنُوحَا بتا رہا ہے کہ حدیثِ قسا میں بارویں امام تک پہوچھو جائے سلوہ آدم سمجھا ہے آپ کی باری میں نے کہا نا کہ اگر آدمی عدبیات پر تھوڑا زور دے تو اَيْنَ الْمُلُوك مِنْ عَازِ الْلَزَنِ خُب تو چلیے ہم ابنا جمع قلت کسرت اس سے باعث نہیں پکا ہے نا کہ جمع ہے گئے کتنے لوگوں کو لے کے رسول اللہ دو امام حسن امام حسن نساءنا و نساءکم اپنی عورتوں کو ہم اپنی ہوں کتوں کو لے کے گئے ایک ایک بھائی انفسنا و انفسکم جانوں کو لاؤ کم سے کم تین ہونا چاہیے نا کتے کو لے گئے اللہ کو تو پتا ہے نا کتے لوگ جائیں گے تب اس نے جمع کا سیغا کیوں استعمال کیا ہا نا اگر ہم واحد یا تصنیہ کہہ لیتے تب دیکھتے کتنا تفسیر ہوتی اے رسول اللہ زید کو اپنا بیٹا بنائے ہوئے تھے بہت مانتے تھے لیکن وہاں تو تصنیہ کہ سیغا ہی تھا تیسرا لئی نہیں جا سکتے تھے بھائیہ ہم جمع کا سیغا یوز کر لیتے ہیں چھوٹے پوری پیغمبر ان سے زیادہ کس کو چاہتے تھے ان سے زیادہ کس کو چاہتے تھے لیکن مجبوری تھی کہ وہاں ایک ہی عورت کی بات تھی تو بیٹی سے پڑھ کے تو بھائی صحیح بات ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا قرآن نے کہا ہم نساء کہہ لیں گے اگر فاطمہ کے برابر کوئی ہوتا تو نبی لے کے چاہتے ہیں سلوات برمحمد جائے جہاں رہو یہی جواب انفس پہ ہے جتنی چاہو روایتیں بنا لو کہ ان کو یوں چاہتے تھے ان کو یوں چاہتے تھے لیکن علی کے علاوہ اگر کوئی جانے پیغمبر ہوتا تو انفسنا میں علی کے ساتھ جاتا تو یہاں ہونا کیا ہے لے کے آ رہے ہیں چار لوگوں کو ثم نبتہل مباحلہ کر لیں کیا ہوگا مباحلہ میں نجع لعنت اللہ علی القاذبی جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجیں تو اب یہی تیہ ہونا ہے جو ٹک جائے وہ سچا یہی نہ ہوا جو میدان چھوڑ دیں ہوا کیا عجب آپ بہت اختلافات آپ کو ملے گا تفسیروں میں بھی ان کا نظریہ یہ لیکن یہاں جو ہے وہ سنیشیہ جتنے ہیں سب کا کہنا یہ ہے کہ چار کے علاوہ پانچ ماں نہیں لے گئے رسول اللہ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ پانچ ماں کوئی گیا پیغمبر کے ساتھ ان چار حضرات کے علاوہ اور وہاں پہنچے تو کیا ہوا ہٹ جاؤ یا ایسی شخصیتیں کہہ دیں پہاڑ تو اپنی جگہ پہاڑ چھوڑ دے گا تو جمع کون لوگ یہ چار افراد تو اب سچے کون ہوئے یہ چار افراد نا اب قرآن کیا کہہ رہا کونو معا الصادقین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو معا الصادقین اس آیت نے بتایا صادقین میں کتے لوگ گئے تھے امام حسن امام حسین مولا کائنات اور جناب فاطمہ علیہ السلام تو اب دونوں آیتوں کو ملا کر کے آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے یا ایوہ الذین آمنوا کونو معا علی کونو معا فاطمہ کونو معا الحسن کونو معا الحسین صلوات بر محمد ایک بات ہوگی تو اب ایک بات یہ تیہ ہو گئی کہ بغیر تقوے کے کوئی عمل قابل قبول اور لاکھ تقوی ہو اگر معیت صدیق نہیں ہے سچوں کا ساتھ نہیں ہے تو یہ تقوی بھی کام کرنے والا نہیں ہے کہ اگر اتنی اہمیت تھی اچھا دیکھئے ہم لوگوں کے کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا ایک بات اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ آیت بھی عظمت اہلِ بیت کا اعلان کر رہی ہے ہم کو تو تقوی کی بات کہہ ہی رہی ہے اس میں کہاں سے یار میں نے کہا ہے اس میں سے شعرہ لوگ ہیں خطبہ ہیں اکثر ہوتا ہے گھر پہنچنے کے بعد یاد آتا ہے یہ والا شعر چھوٹ گیا ہوتا نہیں ہوتا سر اکثر یہ کہنا نہیں جاتے جب طریقے سے زبان سے نکل گیا زندگی بھر افسوس ہو رہا ہے تو ہم لوگوں ساتھ یہ ہوتا ہے جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے کبھی کبھی گھر اگر اس کے بعد یہ والی بات کہتے تو اور بیٹھتی دماغ میں لوگوں کے تو جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے لیکن یہ غلطی قرآن میں ہو سکتی ہے جو لفظ جہاں مناسب ہے وہیں رکھا جائے گا نا اب آئیہ قرآن یوں نہیں کہہ سکتا تھا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا معا الصادقین واتقوا اللہ ایسے کہتا تھا کیا رشتہ اے صاحبان ایمان سچے کے ساتھ ہو جاؤ اہلِ بیت کا ساتھ پکڑو سیدھے سیدھے اور تقوی اختیار کرو تو ہم پھر مطلب نکالتے مین یہ چیز ہے پھر دیکھا جائے گا تھوڑا بہت نماز روزہ بھی کر لیں گے قرآن نے پلٹ کے کہا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین یہ اشارہ ہے اس طرف ہر ایرے غیرے اٹھائی گیرے کو حق نہیں ہے دعویٰ اشق اہلِ بیت کا پہلے پرہیزگار بن کے بلند ہو اس کے بعد دعویٰ کرو کہ ہم اہلِ بیت کے ساتھ ہوں صلوات یہ عظمت ہے ہر آدمی کو حق صلوات برمحمد پروردگارہ آج تین ربعہ الاول ہو گئی ہے تیرا بہت بڑا احسان ہے تیرا بہت بڑا کرم ہے ورنہ ہمیں صحیح بات ہے انساء اکثر سوچتے ہیں خیالی مجلس کی باتیں واقعی سوچتے ہیں کہ کون سی نیکی کیا تھا ہم لوگوں نے عالمِ ارواح میں کچھ یہاں پیدا ہو گئے ہیں اسے کرم ہے کہ نہیں ہے کتنے بیچارے شریف لوگ ہیں کتنے بیچارے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں خدمت کرنے والے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ امان حسین کیا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم نے آپ نے کون سی نیکی کی تھی کہ خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہلِ بھائیت مل گئے ہیں یہ زندگی وسیعہ سن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے کتنے دن سلام کروا لوگے بھولک سے دو سال چار سال پانچ سال تم سے ہزارہ گناہ بڑے بڑے لوگ چلے گئے آج کسی کو نام نہیں یاد ہے ان کا تم کیا ہو لہٰذا کوشش کرو اب سے جو وقت مل گیا ہے توبہ کرو استغفار کرو اور یہ محرم امام حسین نے اسی لیے اس طرح سے جناب زینب نے ترتیب دی تھی کہ میرے بھائیہ کے بہانے آو گئے میرے بھائیہ کے بہانے بیٹھو گئے کچھ دین سکھایا جائے گا کچھ مذہب سکھایا جائے گا امام نے بھی یہی کہا تھا میں نکلا ہوں اپنے نانا کے امت میں اصلاح کے لئے یہ اصلاح یہی تو ہے بس دو جملے وہی دو جملے مسائب کے اور ختمتوا سب چلے گئے میرا مولا تنہا ہے میرا مولا اکیلا ہے امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائے کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ایک بزرگ گزرے فرماتے ہیں اگر امام کے بعد کسی آچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن تو آئے در خیمہ پر زینہ خدا حافظ اے رقیہ و رباب خدا حافظ کم سے کم تعداد جو کربلہ میں ملتی ہے وہ پچیس ہزار کیا ہے کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہو گئی ہے اور ادھر امام کے ساتھ دو سو افراد جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا اکیلی زینب کیا کرے گی اب میں نہیں کہتا کہ جناب عباس کی مصیبت حلقی ہے اکبر کی مصیبت حلقی ہے لیکن کم از کم اتنا دھارس تو تھا نا کہ ابھی بھائیا ہائیں اتنا اتنا لیکن جب امام نے کہا ہوگا خدا حافظ روایت کہتی ہے کہ آگے بڑھیں دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپڑ گئے بھائیا میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے بیمار کو دیکھے بعض کہتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِلَا قَلْبِ اُخْتِ امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی جدا ہوئیں اچھا بھائیا جاؤ خدا حافظ بہت سے مناظر ہیں حضرت کی رخصت میں من جملہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ زینب نے کہا کہ بھائیا یہ بہنیں چاہتی ہیں کہ ایک بار جی بھر کے دیکھ کیا کرنا ہوگا کا کچھ نہیں بس ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان سے گزر جائیے امام گزرنے لگے کوئی دامن تھامے کہتے بھائیا نانا کے مدینے پہنچا دو ترچا جائی سے بھی اچھا آر دیکھئے میں چودہ سو برس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں بعض لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اس وقت خیمے کا کیا عالم ہوا ہوگا ہاں بہنوں کا کیا ایسے میں تو سب خود ہی اپنے جو ہے وہ بچاری پریشان ہے کس کو توجہ ہے کہ چار سن کی بچی کہاں ہے میں کتاب کیوں اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں شاید بچی نے یہ سوچا کہ بابا جب بھی جائیں گے جائیں گے تو ذلجنہ ہی سے لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے ذلجنہ کے پاس آگئے اور ہوا یہی جیسے ہی امام باہر آئے ننے ننے ہاتھ جوڑ دیے فرمایا استسلمت للموت بابا کیا مرنے کے لئے تیار ہو گئے امام نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے اس لئے کہ محاورہ استعمال فرمایا تو لفظی ترجمہ مشکل ہے مطلب اس کا شاید یہ ہے کہ جب بیٹی نے پوچھا استسلمت للموت بابا کیا مرنے کے لئے تیار ہو گئے حضرت نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو جس کا کوئی مددگار نہ ہو یہ وہ وقت تھا چار سال کی بچی ہے نا کہہ سکتی تھی مت جاؤ بابا یتیم مت بناو بابا بیٹی تو مانگ رہے ہیں نا کر لو بابا اور اگر کہے بھی دیتی تو کیا ہوتا چار سال کی بچی تھی باب سے محبت لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا آج تک آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بار بچی نے کہا مت جاؤ بیعت کر لو بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے بابا جائیے میں جانے سے منع نہیں کرتی لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دیں جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا اے بابا مجھے کلیجے سے امام زمینے گر میں کرولہ پہ لیٹ گئے اللہ اللہ بد دو جملے ختم دو کیسے ہوا نہیں معلوم بچی خود سے اتاری امام نے اتارا یا یہ کام بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہہو کرنا پڑا نہیں معلوم امام آئے میدان لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے روایت کہتی ہے جیسے ہی زلجنہ کو احساس ہوا اتنا شروع کا حصہ ذرا سا وہ نہیں پڑھ پایا ہمیں ابھی تک مانونہ احمد حسن سا قبلہ بنارس والے نقل فرمان بقیہ تو مشہور گر پڑے تو زلجنہ کو جب احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ اپنی لجام داتوں میں دبا کے امام کے ہاتھ پہ لاکے رکھتا تھا مطلب سمجھے آپ جانور ہے اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا لیکن ہم آپ تو سمجھ سکتے ہیں شاید جانور کا مقصد یہ رہا ہو کہ اگر ایک مرتبہ بھی یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جائیں میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا کہ اتنے میں اس ملعون خدا لعنت کرے ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے گھیر لیا ہر طرف سے لیکن اتنی تیز ہاتھ پہر چلایا کہ بعض روایتوں میں چالیس ہے بعض روایتوں میں سترہ یزیدیوں کو اپنے ہاتھ پہر سے گھوڑے نے مٹ ڈالا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا کہ ابن سعد نے کہ اچھا جانے تو دیکھیں کرتا کیا ہے جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا اب دوڑتا دوڑتا پتہ نہیں کتی دور چلا گیا ہوگا جیسے ہی احساس ہوا کہ اب میرے پیچھے جہاں تھا بھاگتا ہوا امام کے پاس آ گیا لیکن اب لجام ہاپ پہ نہیں رکھ رہا ہے لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ سوار نہیں ہو پائیں گا جانتے ہیں کیا کیا اس نے تاریخ کہتی آیا ہا اپنی پیشانی کو یا اپنے کاکل زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا آن کے ہنہنانہ شروع کیا جزاکم ربکم تمام آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا ہم جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں ہے نا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے بتایا کیا کہہ رہا تھا دروازے پر آکے ہنہنانہ شروع کیا امام فرماتے ہیں گھوڑا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا ازلیم ازلیم من امت قتلت ابن ابنت نبی اہا ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا یہ آواز گھوڑے کی خیمے میں پہنچی بی بیاں گھبرا کے نکل آئیں کسی نے گھوڑے کی گردن میں بہن ڈال دی کچھ آکے گھوڑے کے پیروں سے لپڑ گئیں بین چل رہا ہے کہتے اتنے میں وہی چار برس کی بچی پھر آتی ہے غور سے زل جنہ کو دیکھتی ہے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے بہتنا بتا دے حل سوکی ابھی ہم قتلات شانہ ارے میرے باب کو پانی ملاتا یا میرا بابا پیاسا مارا